حضرات آپ جو ہے اس طرح خاموس مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا حضرت علامہ فیضان صاحب اور دیگر علماء ملت اسلامیہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجمع کو ہو کیا گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ سننا چاہتے ہوں جو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ یہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا ہوں اگر اس طرح کی میں حدیثیں آپ کو سنانے لگوں تو شاید آپ بولے پہ مجبور ہو جائیں مگر ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے اور نہ ہمیں ان سب خرافات اور لغویات پر مشتمل گفتگو ہمیں قطع نہیں کرنی ہے اس لیے کہ ہم جو ہے امام احمد رضا فاظیل بریلوی رضی اللہ تعالی انہو وردہو انہ کے مسلق حقہ پر عمل کرنے والے ہیں ہمارا اور آپ کا مسلق مسلق امام احمد رضا ہے ہلو السلام علیکم ہاں علیکم السلام ورحمت اللہ مولانا آمان اللہ صاحب بات کر رہے ہیں ہاں اچھا میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں آپ کی تاریخ یہ تھی ربیل اول شریف کے مہینے کی سولہ تاریخ کی ممبئی میں جو ہاں 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 ایک دن کے لیے ممبئی جانا آنا بھاری ہے اچھا اچھا اصل میں آپ سے تقریر کروانی تھی ہاں اور فضائل اہل بیعت پر کروانی تھی اچھا 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 حضرت ایک چیز ہے میں اپنی اسلاح کیلئے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دے تو بولیے یہ کہ سیاہ ستہ میں کون کون سے امام آتے ہیں مطلب کن کن کی کتابیں ہوتی ہیں سیاہ ستہ جو کہتے ہیں سب مطلب کہنا چاہتے ہیں مطلب جو سیاہ ستہ کی باتیں کرتے ہیں مطلب لوگ بتاتے ہیں علماء بتاتے ہیں تو ان میں سے مطلب کن کن امام کی کتاب اور کون سے فق کے امام ہوتے ہیں جن کے نام آتے ہیں چھے امام ہیں نا چھے کتابیں شاید حدیث شریف لکھنے والے جو محدثین وہ ہے بہرحال وہ امام ہے جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں لکھنے والے تو ملکہ وہ چھے کتاب کیا کیا نام ہے حضر ذرا بتا دیتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا میرے تو اب حصل میں ہم سفر میں ہیں اگر حضر اتنا سا بتا دینا سفر میں تو کیا ہوا ہم سفر میں ہیں ابھی اچھا خیر سے ایک میں دو تین منٹ کے لیے آپ سے معذرہ چاہتا ہوں آپ ذرا سن لیجئے حصل میں یہ ہے کہ جہاں تک کہ میرے معلومات میں ہیں چھے جو کتابیں ہیں سیاستہ کی ان میں سے ایک امام نیسائی بھی ہے نا جنہوں نے سننے نیسائی کتاب لکھی ہوئی ہے وہی سننے نیسائی لکھنے والے امام نیسائی تو یہ تو ہمارے اہلے سنت میں بڑے معتبر کتابیں ہیں نا اور ان کی ہر حدیث ہمارے لیے صحیح حدیث مانی جاتی ہے اور یہ جو فکر یہ امام ہے امام نیسائی تو یہ بہت بڑے معتبر عالم بھی ہیں تو انہوں نے خسائی سے علی لکھا ہوا ہے اس خسائی سے علی میں باقاعدہ انہوں نے یہ حدیث کا چپٹر باندھا ہوا ہے کہ نبی اور علی ایک ہی نور سے ہیں یہی ہے نا تو آپ نے ایک جگہ گھورکپور میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ نہیں بیان کر سکتا اور خوراپات کے جو لوگ مطلب آپ جو سننا چاہتے ہیں کہ علی اور نبی ایک ہی نور سے ہیں اور جبکہ امام نیسائی نے اپنی کتاب میں خسائی سے علی میں اس کو کھوٹ کیا ہوا ہے اسی لئے آپ تقریر کرواراں چاہ رہے تھے ہاں ضرور کیوں نہیں لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کریں گے آپ نے کس طرح سے فضائل علی کو خوراپات آپ نے کہا تھا نہیں میں نے فضائل علی کو خوراپات میں کبھی کہا تھا نہیں آپ کی ویڈیو ہے آپ نے آپ نے ویڈیو میں کہا ہے میں اس کو کبھی غلط کہہ سکتا ہوں تو اس حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ نے کہا کہ میں ایسی حدیث میں نہیں بتاؤں گا ایسی خوراپات میں نہیں جاؤں گا نہیں اگر سنانے نیسائی شریف میں اگر یہ حدیث شریف میں دیکھوں گا ابھی میری نظر سے گزری نہیں ہے خسائی سے علی میں بات کر رہا ہوں کہ امام نیسائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خسائی سے علی یہ امام نیسائی کی کتاب ہے نہیں تو انہوں نے لکھا ہے تو ہم دینکار تھوڑی کر رہے ہیں پھر آپ نے کہی سے مطلب مدرسے میں آپ کیا پڑھاتے اور کیا پڑھتے کہ آپ کو ایک چھوٹی کی حدیث نہیں پتا چلی ابھی تک جبکہ آپ کی عمر دیکھا جائے تو کم سے کم فپٹی پلس تو ہوئی گئی ہوگی اس عمر میں تو آپ کو کافی تجربہ کافی علم ہو جانا چاہیے تھا اب آپ عوام کو آگے گمراہ کر رہے ہیں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیتِ اطحار کو میں سب سے عظیم جانتا ہوں عظیم جانتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو جاننا چاہیے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے اگر کوئی نہ مانے وہ پھر منافق ہے لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جلسے میں آگر کس طرح سے یہ بیان بازی کر دی اور کہا کہ ایسی خرافات میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں اور آپ بھی ان کے حدیث کے حوالے سے نہیں ایمان کے چلیے کہ تھوڑی سا پتلے ثانی ہو گئی ہے چونکہ لوگ خرافات کر رہے ہیں نہیں نہیں تو یہاں پر ہی آپ خرافات کی بات کر رہے ہیں تو ان خرافات کو جاگر کر رہے ہیں لوگوں کو بتا ہے میں ان خرافات کی بات کر رہا ہوں ان کے حساب سے جو ہے وہاں سا گعبہ ہے رہی بات فضائلِ مولا علی اور اہلِ بہتِ رسالت تو ان کے جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوا ہے نہ ہوگا آپ بات نہ گھمائیں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا گورکپور یوپی میں اپنی تقریر میں بس میں اسی کی وضاحت چاہتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ کہہ دیا کہ میں اسی خرافات میں جانا نہیں چاہتا کیا فضائلِ علی خرافات ہے آپ کے لئے نہیں نہیں ہم آج سا کہے ہی نہیں سکتے تو آپ اپنی ویڈیو میں آپ کو واتس اپ پر ویڈیو بھیجتا ہوں آپ پلیس واتس اپ پر چیک کیجئے وہ ویڈیو اور آپ ذرا دیکھئے کہ آپ کے اس جملے سے کیا لوگوں پر مدلہ میسیج گیا اور کتنے پبلک بھڑکی بہت ہے یہ بات یاد رکھا اور آپ بات کرتے ہو مسئلہ کہ ایک منٹ آپ بات کرتے ہو اور نہ ہی جو ہے میں اس پر کوئی بند کر سکتا آپ نہ ہی اور مگوش سکتا آپ نے سب کچھ کہہ دیا آپ نے سب کچھ کہہ دیا اور ویڈیو میں آپ نے کہا ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے میں ویڈیو آپ کو واتسپ میں بھیجتا ہوں میں آپ جانتے ہیں آپ نے سب کچھ کہہ دیا اور آپ ابھی پیچھا چھوڑا رہے آپ اور آپ بات کرتے ہو مسئلے کے حالہ حضرت مسئلے کے حالہ حضرت ایک منٹ ایک منٹ میری بات نہیں ہے آپ پیچھا ہی چھوڑا رہے ہیں نہ ہے پیچھا چھوڑانے کی بات نہیں جو سچائی ہے جو حق ہے اس کو کچھ بلان نہیں چکتا ہے یہ سچائی ہے کہ نبی اور علی ایک نور سے نہیں ہے یہ سچائی ہے بولیں اب چونکہ یہ حدیث ہمارے نظر سے گزری نہیں کیوں نہیں گزری آپ کہہ رہے ہیں مسئلے شریف کی حدیث تو جب آپ نہیں نہیں میں خسائص علی کی حدیث بتا رہا ہوں امام نسائی نے لکھا ہے بارب آپ سنننی نسائی کی بات کر رہے ہیں امام سنننی نسائی کے جو مصنف ہے امام نسائی انہوں نے اپنی کتاب میں خسائص علی میں اس کو کورڈ کیا ہوا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا تو پہلے آپ جو ممبر پہ جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ مطالعہ کر لیتے ہیں نا اس حدیث کا جب آپ نے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ حدیث بہت بیان کی جاری ہے تو پہلے اس کا علم آپ کو خود ہونا چاہیئے تھا مطلب آپ لوگ کچھ بھی آگے ممبروں پہ بیان کرو گے تو مولانا سنیے بابو نے ہم سے بات کیا ہے ایک منٹ سنیے کوئی بابو بات کرے ایک منٹ سنیے بات یہاں پر مولانا علی کی بات ہے آپ لوگ کچھ بھی بیان بازی کرتے ہیں ممبروں پر آتا وہ بات نہیں میں اس کلسلے میں انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے کہ آپ ایسا بول گئے ہیں یا کیا ہے نہیں میں تو بس اتنا چاہتا ہوں نہیں میں اتنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی باتیں ہیں ہم آپ کو گول دے رہے ہیں کہہ دے رہے ہیں اور آپ کوئی بات اتنا ہی کرے گا ہم نے کہا نہیں حدیث میرے نظر سے گزری نہیں ہے آپ کی نظروں سے گزری نہیں ہے لیکن آپ اس طرح سے وہ کبھو کہسے کی نہ کریں گے نہ کرتے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی نظر سے یہ حدیث گزری نہیں تو آپ نے کس طرح سے ممبر پر آ کر یہ بیان بازی کی آپ نے اسٹیٹمنٹ ایسا کیوں دے دیا ابھی جاندو کتنا الگ تاثر گیا کتنے لوگ اس چیزوں پہ پڑ گئے ہیں اور کتنے لوگ ناراض ہیں اب آپ ایک کام کریں وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں ویڈیو دیکھیں آپ پھر اس کے بعد آپ معذرات لوگوں سے کہیں کہ میں معذرات چاہتا ہوں میں ایسی بختگو میں نہ چاہ کر بھی میرے زبان سے ہو گئی ہے اب یہ کام کریں ورنہ پھر اس کے علاوہ اور بھی ایکشن ہمارے پاس لیگلی طور پر ہم وہ کریں گے اور کیا ہیں پھر آپ کو زحمت اٹھانی پڑے گی پھر یہ کہیں گے ہمیں بتایا نہیں اب مولا علی کو نور ماننے سے منع کر رہے ہیں اور آپی کے ایک مولوی ہے جو کہتا ہے کہ فلا مولانا فلا مفتی نور سے پیدا ہوا کون کیا کہتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میں اپنے ہاتھ اچھا اچھا کون کیا کہتا اب اس کے ذمہ دار نہیں لیکن اپنی زبان کا تو ذمہ دار ہے ہاں تو آپ اس کا کوئی نتیجہ نکالیں مجھے کوئی نتیجہ بتائیں آپ پھر کیا اسی حساب سے کام کیا جائے گا ہمارے ساتھ ہزاروں پبلک جوڑی ہوئی ہے سب نے ہم سے میسیج میں ہم کالز پہ بات کی سختی کے ساتھ دباؤ کے ساتھ کہا کہ حضرت ان سے بات کیجئے تو آپ بتائیں کیا کریں گے اب معذرت چاہتے ہیں باقید ہے ویڈیو میں اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں جانے انجانے میں ہو گئی میں ایسا نہیں بولنا چاہتا تھا اگر آپ تیار ہے تو بولیے پھر ابھی پہلے ایک بار ہم کو حدیث شریف دیکھ لینے جیجئے ہاں وہ نہیں سب سے اچھا میں خسائی سے علی سے وہ حدیث کا اسکین پیچ آپ کو بھیج دیتا ہوں میں چونکہ آپ سفر میں ہیں تو آپ کو کافی وقت بھی لگ سکتا ہے میں بھیج دیتا ہوں حدیث آپ اطالہ کریں اگر آپ مجھ پہ مشروب میں آپ کو مشروب لگوں تو آپ اور بھی علما سے رابطہ کر کے وہ حدیث نکالیں باقاعدہ مدارس میں تو لیبریری وغیرہ ہوتی ہے اب وہاں پر جائیں اور دیکھیں اور ویڈیو بھی دیکھیں پھر آپ کوئی فیصلہ کریں اور ویڈیو بنا کر آپ لوگوں سے کہے تاکہ ہم وائرل کرتے ہر جگہ تاکہ یہ بات ختم ہو نہیں تو بات تو ختم ہی ہے ختم نہیں ہے آپ نہیں جانتے کیا آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے چھوٹی موٹی بات نہیں کہتی بولتے بولتے میں آپ نے خرافات کا جو لفظ مولا علی کے فضائل کے ساتھ جوڑ دیا اب عوام ہے عوام عوام کو میں آپ کو بولتا ہونے میں نے فضائل مولا علی خرافات نہیں کہا لیکن آپ نہیں سمجھ رہے سبقت ہو گئی پانتے ہیں ہم لیکن ویڈیو میں عوام جو دیکھ رہے نا وہ منتق پلصفہ نہیں جانتی انہیں ہم نہیں سمجھا سکتے اس طرح سے بولا گیا تو اس طرح سے ہو گیا انہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ کے لفظ میں جو بتایا جا رہا ہے وہ ہی آیا انہیں سمجھ میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سمجھ رہے باقاعدہ ہم نے ویڈیو کو تین سے چار بار دیکھا اس پر غور کیا تو آپ کوئی نتیجہ نکالے ورنہ پھر یہ ہو گا میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں لفظوں میں بتا نہیں سکتا لیکن آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اس پر عمل کریں کچھ نہ کچھ بتائیں اور آپ کو توبہ کرنا پڑے گا اس چیز کو لے کر اور یہ آپ کی میں نے ریکارڈنگ کیا ہوا یہ آوڈیو میں سمجھے کیا یہ ریکارڈنگ اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پھلے آپ کو ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی لئے نقصان دے ہو آپ جل سے جل آج ہی مجھے کچھ گھنڈوں میں آپ اس کا نتیجہ نکالے ویڈیو جاری کریں تاکہ میں لوگوں میں شیئر کر دوں بول دوں کہ بھئیہ ختم کرو مسئلہ حضرت نے معافی اور توبہ کر لیا ہے بولیے کچھ نہ کچھ بولیے آپ ضرور بولیے اوکے